بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسے خطرناک انٹر کانٹینینٹل بلسٹیک میزائلوں یعنی آئی سی بی ایم میزائل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی رینج پوری دنیا میں اب تک بنائے جانے والے تمام میزائلوں سے زیادہ ہے سادہ الفاظ میں یہ دس بلسٹیک میزائل ایسے میزائل ہیں جو سب سے زیادہ فاصلے یعنی دور دراز فاصلے پر موجود اپنے عدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں کو اس بات سے بھی آگاہی دی جائے گی کہ کیا پاکستان کے پاس بھی کوئی ایسا میزائل موجود ہے یا نہیں تاریکی کا جب بھی بات کی جائے دو امسایہ ممالک کے درمیان ممکنہ جنگ کی تو سب سے مولک ہتھیاروں میں جن ہتھیاروں کا شمار ہوتا ہے ان میں سٹیلز جنگی تیارے بمبار جنگی تیارے ایٹم بم بلسٹیک میزائل کروز میزائل جنگی آبدوزیں جنگی بحری بیڑے اور جنگی بحری جہازوں کے علاوہ لیزر ٹیکنالوجی سٹیلز ڈرون یدیر ٹینک اور فضائی دفعی نظام شامل ہیں لیکن جب بھی بات کی جائے دو ایسے ممالک کے درمیان جنگ کی جو مختلف برازموں میں واقع ہوں تو اس وقت جو اتھیار سب سے خطرناک مولک اور فیصلہ کن کے دار ادا کرتا ہے وہ آئی سی بی ایم میزائل ہے کیونکہ یہ وہ وائد جنگی اتھیار ہے جو ہزاروں میل کا فاصلہ تیہ کرتا ہیے اپنے عدف کو کامیابی سے نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہوں گے جیسے ایٹم بم سٹیلز جنگی تیارے لیزر ٹیکنالوجی سٹیل ڈرونز اور سٹیلز جنگی عبدوزیں کسی بھی ملک کے لیے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں آپ کے ذہن میں اٹھنے والے یہ سوالات بلکل درست ہیں لیکن یاد رہے کہ یہ تمام جنگی اتھیار اس وقت زیادہ خطرناک اور مولک ہوتے ہیں جب آپ کا دشمن ملک آپ کے امسائے میں موجود ہو لیکن اگر آپ کا دشمن ملک کسی دوسرے بریعظم میں واقع ہو تو اس وقت آئی سی بی ایم میزائل ہی دشمن کے لیے سب سے خطرناک اور تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ آپ اور آپ کے دشمن ملک کے درمیان میں آنے والے تمام ممالک آپ کو جنگی تیاروں اور سٹیل جنگی ڈرون سے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے اپنا فضائی راستہ استعمال کرنے کی اجازت دیں ویسے بھی جنگی تیاروں سے کسی دوسرے بریعظم میں جا کر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ جنگی تیاروں کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ دوسرے بریعظم میں موجود دشمن پر بمباری کر کے اپنے ملک واپس لوٹ سکیں بلکل یہی صورتحال سٹیل ٹیکنالوجی سے لیس آبدوزوں اور جنگی بیڑوں کی ہے یعنی یہ جنگی اتیاروں سے دوسرے بریعظم میں موجود دشمن پر حملہ کرنا تقریباً ناممکن ہے لیکن آئی سی بی ایم میزائل ایسا خطرناک اور تباکن جنگی اتیار ہے جیسے دنیا میں موجود کسی بھی دشمن ملک کو کسی بھی جگہ نشانہ بنایا جا سکتا ہے اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے آج میں نے آپ کو دنیا میں موجود چند ایسے میزائل کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا ہے جو سب سے زیادہ دور تک اپنے عدف کو نشانہ بناتے ہوئے دشمن ملک کو آسانی سے صفحہ ہستی سے مٹانے اور نستو نابود کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں دوستو سب سے زیادہ فاصلے تک مار کرنے والے انٹر کونٹینینٹل بلستک میزائل میں دستے نمبر پر فرانس کی جانب سے بنایا جانے والا اس ایل بی ایم ایم ففٹی ون میزائل ہے اسے ایس ایم فائن سب مرین لانچ بلستک میزائل سے بھی جانا جاتا ہے یعنی اس میزائل کو سمندر کی گہرائیوں میں موجود سب مرین کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے اس میزائل کو ایرین گروپ نے مل کر تیار کیا ہے یہ میزائل فرانس کی نیوی کی زیر استعمال ہے اس میزائل کی آپریشنل رینج آٹھ ہزار کلومیٹر سے لے کر یارہ ہزار کلومیٹر تک ہے جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے پچیس گناہ زیادہ ہے ایم ففٹی ون میزائل کو فرانس کی نیوی میں پہلی مرتبہ ستائی ستمبر دوہزار دس میں شامل کیا گیا اس پرگرام کی لاغت چار بلین یورو سے بھی زیادہ ہے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے دنیا کے دسویں خطرناک میزائل کو دو طرح کے انرشیل گائیڈ سسٹم سے لیس کیا گیا ہے یہ میزائل اپنے ساتھ ایک سو دس کلو ٹرن سے بھی زیادہ نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس خطرناک میزائل کو صرف فرانس کی نیوی استعمال کرتی ہے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں میں ناوے نمبر پر امریکہ کی طرف سے بنایا جانے والا منل مین ال جی ایم 30 انٹر کانٹینینٹل میزائل ہے امریکہ کی پاس یہ وائد انٹر کانٹینینٹل میزائل ہے جو زمین بیس ہے یعنی اسے زمین کی ستہ سے لانچ کیا جاتا ہے اس میزائل کی تیاری کا آغاد 1950 میں ہوا جبکہ 1970 میں اسے امریکہ کی فوج کے حوالے کیا گیا اسے امریکہ کی مشہور معروف کمپنی وائنگ نے تیار کیا ہے جبکہ اس کے ایک یونٹ کی لاغت 10 لاکھ امریکی ڈالر سے بھی زیادہ ہے یہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے ویو 78 اور ویو 87 نیوکلئر وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کی اپریشنل ریج 8000 سے 12000 کلومیٹر کے درمیان بتا جاتی ہے جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے تیس گناہ زیادہ ہے یعنی تقریباً 8 کلومیٹر فیس اینگڈ ہے اس کے علاوہ اس میزائل کو انرشیل گائیڈ سسٹم نس 50 سے بھی لیس کیا گیا ہے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے انٹر کانٹینینٹل بلسٹک میزائلوں میں آٹھویں نمبر پر روس کی جانب سے بنایا جانے والا ایم ٹو فورڈ ٹو بی ایم ٹو آر ڈی ہے اسے روس کی مشہور و معروف کمپنی نے تیار کیا ہے اسے بنانے کا آغاز 1980 کی دہائی میں کیا گیا جبکہ اسے 1997 میں پہلی مرتبہ روس کی فوج کے حوالے کیا گیا یہ میزائل اپنے ساتھ ایک میگا نیوکلئر وارہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس میزائل کی آپریشنل رینج 11000 کلومیٹر سے زائد ہے جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 22 گناہ زیادہ یعنی 26400 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس میزائل کو دو طریقوں سے لانچ کیا جا سکتا ہے جن میں ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر اور سلو شامل ہیں اس میزائل کو انرشیل اور گلوبل نیوگیشن سیٹلائٹ گائیڈر سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں میں ساتھے نمبر پر چین کی طرف سے بنایا جانے والا فرینک تھرٹی ون ڈوم انٹر کونٹینینٹل بلسٹیک میزائل ہے اسے چین کی مشہور و معروف کمپنی اے آر ایم ٹی نے تیار کیا ہے اس میزائل کو تیار کرنے کا آغاز 1990 کی داہی میں ہوا جبکہ اسے پہلی مرتبہ 2006 میں چین کی فوج کے آوالے کیا گیا یہ اپنے ساتھ مختلف طرح کے نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جن کا حجم ایک میگا ٹن سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے اس میزائل کی آپریشنل رینج 11200 کلومیٹر سے زائد ہے اسے مختلف طرح کے گائیڈر سسٹم سے بھی لیس کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اسے دو طریقوں سے لانچ کیا جانا ممکن ہے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے انٹر کونٹینینٹل بلسٹیک میزائلوں میں چھٹے نمبر پر امریکہ کی جانب سے بنایا جانے والا 133 UGM بلسٹیک میزائل ہے اسے سب مارین کے ذریعے سمندر کی تاریخ گرائیوں سے لانچ کیا جاتا ہے اسے امریکہ کی مشہور و معروف کمپنی لاک ہیڈ مارٹن نے تیار کیا ہے اسے پہلی مرتبہ 1990 میں امریکی نیوی کے حوالے کیا گیا یہ اپنے ساتھ مختلف طرح کے 8 سے 14 نیوکلئر وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی آپریشنل رینج 11300 کلومیٹر سے زیادہ ہے جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 24 گناہ زیادہ ہے دوستو لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ان میزائلوں میں پانچویں نمبر پر روس کی جانب سے بنائے جانے والے 29R MUR بلسٹیک میزائل کو بتایا جاتا ہے اسے سب مارین کے ذریعے لانچ کیا جاتا ہے اور اسے روس کی دفائی کمپنی نے تیار کیا ہے جبکہ اس میزائل کو پہلی مرتبہ 2007 میں روس کی نیوی کے حوالے کیا گیا یہ اپنے ساتھ 1000 ٹن نیوکلئر وائر ہیڈ لے جا سکتا ہے اس کی آپریشنل رینج 11,547 کلومیٹر سے زائد ہے لمبے فاصلے تک مار کرنے والے ان میزائلوں میں چوتھے نمبر پر نارتھ کوریا کی جانب سے بنایا جانے والا اس آنگ 15 بلسٹیک میزائل ہے اس میزائل نے اپنی پہلی کامیاب پرواز 28 نومبر 2017 کو بری یہ نارتھ کوریا کی جانب سے بنایا جانے والا پہلا بلسٹیک میزائل ہے جو پورے امریکہ کو منٹوں میں تباہ کر سکتا ہے اسے 2017 میں ہی نارتھ کوریا کی فوج کے حوالے کر دیا گیا تھا اسے ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر کی مدد سے لانچ کیا جا سکتا ہے یہ اپنے ساتھ 1000 کلو گرام نیوکلئر وائر ہیڈ لے جا سکتا ہے اور اس کی آپریشنل رینج 13,000 کلومیٹر ہے دوستو تیسرے نمبر پر چائنہ کی جانب سے بنائے جانے والا دی ایف فیفٹی بی بلسٹیک میزائل ہے اسے بنانے کا آغاز 1971 میں ہوا جبکہ 1981 میں اسے چائنہ کی آرمی کے حوالے کر دیا گیا اسے چائنہ کی دفاعی کمپنی نے تیار کیا ہے یہ اپنے ساتھ مختلف قسم کے دس نیوکلئر وائر ہیڈ لے جا سکتا ہے اس کی آپریشنل رینج 14,000 کلومیٹر جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے 20 گناہ زیادہ ہے اسے لانچ کرنے کے لیے سلو کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو دوسرے نمبر پر چائنہ کی طرف سے بنایا جانے والا ڈی ایف فورٹی ون میزائل ہے اس میزائل کو یکم اکتوبر 2019 میں سامنے لائے گیا اس بلسٹیک میزائل کو پہلی مرتبہ 2017 میں چائنہ کی آرمی کے حوالے کیا گیا اسے چائنہ کی مشہور معروف کمپنی سی اے ایل ٹی نے تیار کیا ہے کہ اپنے ساتھ دس سے بارہ مختلف قسم کے نیوکلئر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے جن کا وزن ایک میگا ٹن تک ہو سکتا ہے اس کی آپریشنل رینج چودہ ہزار کلومیٹر سے لے کر پندرہ ہزار کلومیٹر تک ہے جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے پچیس گناہ زیادہ ہے یعنی تیس ہزار چھبیس کلومیٹر فی گھنٹا جبکہ اس کو سلو اور ٹرانسپورٹر الیکٹر لانچر کی مدد سے لانچ کیا جا سکتا ہے دوستو اس دوڑ میں پہلے نمبر پر روس کی جانب سے بنایا جانے والا آر تھرٹی سکھ بلسٹک میزائل ہے اسے روس کی جانب سے کولڈ وار کے دوران تیار کیا گیا اس میزائل کو انیس سو پچتر میں روسی فوج کے حوالے کیا گیا اسے یوکرائن اور روسی دفعی فضائی کمپنی نے مل کر تیار کیا ہے یہ اپنے ساتھ مختلف طرح کے دس وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ یہ بیس میگا ٹن وزنی ایک وار ہیڈ بھی لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کی آپریشنل رینج سولہ ہزار کلو میٹر سے زیادہ جبکہ اس کی رفتار آواز کی رفتار سے پچیس گناہ زیادہ ہے اسے سلو سے لانچ کیا جاتا ہے اور اسے انرشیل گائیڈر سسٹم سے بھی لیپس کیا گیا ہے یہ دنیا کا سب سے لمبے فاصلے تک مار کرنے والا انٹر کانٹینینٹل بلسٹک میزائل ہے دوستو رہی بات یہ کہ کیا پاکستان کے پاس انٹر کانٹینینٹل بلسٹک میزائل موجود ہے یا نہیں تو اس بارے میں صرف چیمگویاں ہی کی جا رہی ہیں بعض لوگوں کا ماننا ہے کہ پاکستان انٹر کانٹینینٹل بلسٹک میزائل بنا چکا ہے سیکن سیکیورٹی وجوہات کی وجہ سے اسے ابھی سامنے انٹر بلسٹک میزائل بنا لیے ہیں لیکن ان میزائل کے بارے میں ابھی تک کوئی اوفیشل یا اتھینٹک معلومات فراہم نہیں کی گئی تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ رہی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خدا حافظ